بابا آپ نے بلایا تھا مجھے زرار نواز دین کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا ہاں بیٹا تمہاری ماں اور مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی جی بابا بولیں دیکھو بیٹا بات صاف ہے ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنی چچا کی بیٹی زرتاشا سے شادی کر لو ماہر نہ سہی تم بھی تو میرے بیٹے ہو نا زرتاشا سے پورے خاندان میں آپ کو وہی بدزبان اور تکبر بھری لڑکی ملی تھی میرے لیے ویسے بھی بابا جان میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گا زرار اب ماہر کی طرح تم بھی مجھے سارے خاندان میں رسوہ کروا ہوگے کیا کون ہے وہ لڑکی ایک بار ملنے میں کوئی حرج نہیں گلمینہ بیگم بولی لڑکی کا نام یارم ہے زرار کہتا ہوا سوفے سے اٹھا یارم کون یارم گلمینہ بیگم بھی چلتی ہوئی زرار کے پاس آئی تھی عیاز کی بہن یارم وہ نواز دین کی طرف دیکھتا ہوا بولا تو ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تمہارا دماغ سٹھ ہے تم اس ملازمہ سے شادی کروگے نواز دین نے چلاتے ہوئے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا آپ جو بھی کہیں بابا میں صرف یارم سے شادی کروں گا وہ کہتا ہوا دروازے کو لات مارتا باہر نکل گیا اوہ میرے خدایا وہ دو ٹکے کی ملازمہ میرے بیٹے کو چھین کر لے گئی مجھ سے گلمینہ بیگم رونے لگی تھی صبح ماہر اور زرار کے جانے کے بعد نواز دین نے یارم اور سکینہ کو بلوایا سکینہ اپنی بیٹی کو لور دفع ہو جاؤ اس گھر سے لیکن بیگم صاحبہ ہوا کیا ہے سکینہ نامانکوں سے بولی اپنی بیٹی سے پوچھو جو میرے معصوم بیٹے پر دورے ڈال رہی ہے شرم نہیں آئی اسے نہیں بیگم صاحبہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میری بیٹی ایسی نہیں ہے اے لڑکی بتا اپنی ماں کو گلمینہ بیگم یارم کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بولی اماں میں اور زرار صاحب ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں سن لیا اب اپنی بیٹی کو لور نکلو یہاں سے اس سے پہلے کہ میں تم دونوں کو دھکے مار کے نکلواؤں جب تک زرار صاحب مجھے یہاں سے جانے کا نہیں کہیں گے میں اور اماں یہاں سے نہیں جائیں گے گارڈز گلمینہ بیگم چیختے ہوئے بولی ان دونوں کو دھکے دے کر نکالو یہاں سے وہ حکم دیتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی دھکا دینے سے یارم موں کے بل گری جب یارم نے نظریں اوپر کر کے دیکھا تو اس کا بھائی یاز کھڑا تھا بھائی وہ کہتے ہوئے زمین سے اٹھی اور اپنے بھائی کے سینے سے جا لگی اپنی امہ اور بہن کو لے کر واپس اپنے گاؤں چلے جاؤ نواز دینا یاز کی طرف دیکھ کر بولے لیکن بڑے صاحب آخر قصور کیا ہے ان کا جو ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا تمہاری بہن بہت انچے خواب دیکھنے لگی ہے سمجھاؤ اسے اب جاؤ میں مزید تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا یہ تمہارا باقی کا حساب ہے وہ کچھ پیسے ایاز کو دیتے ہوئے بولے ایاز بھی بغیر کچھ کہے اپنی ماں اور بہن کو لے کر وہاں سے چلا گیا زرار نے گھر آتے ساتھ ہی کچن کی طرف روک کیا تھا یارم کے لئے کچھ شاپنگ کی تھی اس نے جو وہ اسے دینا چاہتا تھا پر کچن میں رضیہ کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے سنو وہ یارم کو کہو کہ ایک کپ کافی مجھے دے جائے صاحب وہ تو نہیں ہے نہیں ہے مطلب صاحب جی یارم اور اس کی ماں کو آج صبح یا یاز لے گیا ہے کیا یوں اچانک پتہ نہیں صاحب رضیہ اپنے کاموں میں علشتی ہوئی بولی یارم ایسے مجھے بتائے بغیر کہیں نہیں جا سکتی ضرور ماما بابا نے انہیں گھر سے نکالا ہے وہ کہتا ہوا گلمینہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا ماما بابا وہ روم میں بغیر نوک کی یہی داخل ہو گیا تھا یارم کہاں ہے وہ خستے سے چلاتے ہوئے بولا وہ لڑکی تمہیں ساری حیاء شرم بھلوا چکی ہے اپنی ماں سے کس لہجے میں بات کرتے ہیں یہ بھی بھول گئے تم نواز صاحب زرار کی طرف دیکھ کر گسیلے لہجے میں بولے بابا یارم کو آپ نے گھر سے نکالا ہے نا ہم کیوں نکالیں گے اسے بھائی آیا تھا اس کا لے گیا ہے اسے بھی اور اپنی ماں کو بھی کہہ دیا تھا کہ اسے یہاں نوکری نہیں کرنی جھوٹ میں نہیں مانتا اس بات کو اتنی جلدی آپ کا اتنا خاص ملازم جو اتنے سالوں سے آپ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا کرتا تھا یوں اچانک ہی چلا گیا یہ کھیل آپ میرے ساتھ نہیں کھیل سکتے بابا اور نہ ہی میں یارم کو چھوڑوں گا اور اب تو میں آپ کو اس سے نکاف کر کے دکھاؤں گا وہ کہتا ہوا وہاں سے جار چکا تھا جانے روئے سے آیاز ہرگز اپنی بہن کی شادی ضرار سے نہیں ہونے دے گا وہ اپنی وقت اچھے سے جانتا ہے وہ گل مینا بیگم کو سنبھالتے ہوئے بولے گیٹ کے گارڈ بابا نے ضرار کو سب بتا دیا تھا کہ کیسے گارڈز نے دونوں ماں بیٹی کو گھر سے دھکے دے کر نکالا اور آیاز کو بھی نوکری سے نکال دیا گیا ضرار غصے سے گاڑی میں بیٹھتا وہ وہاں سے چلا گیا وہ اب یارم کے گاؤں جانے کا ارادہ رکھتا تھا گارڈ بابا نے اسے گاؤں کا پتہ بتایا تھا راستے میں اس نے اپنے ساتھ ماہر کو بھی لے لیا اور اسے ساری صورتحال بتائی کہ اب وہ یارم سے نکاح کیے بغیر واپس نہیں آئے گا یارم گھر آتے ہی ساتھ کمرے میں چلی گئی تھی آیاز کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے نواز دن اتنا بڑا جرم کروا کر اسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے جس جرم کو کرنے کے بعد وہ راتوں کو سو نہیں سکا اپنے گناہ پر شرمندہ تھا واپس وہ اسی لئے آیا تھا کہ وہ ماہر کو سچائی بتا کر اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتا تھا ضرار صاحب میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی بس آپ جلدی سے آ جائیں اور مجھے یہاں گھٹن ہو رہی ہے اگر بیگم صاحبہ نے مجھے آپ سے الگ کر دیا نہیں ضرار صاحب اب یہ دل آپ کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اس جاہل گمار لڑکی کو کسی ریاست کے شہزادے سے ہی محبت ہو گئی ہے تب ہی سکینہ اندر آتی دکھائی دی بنو رو رہی ہے اما تیری بنو مر جائے وہ سکینہ کے سینے سے لگی ہوئی بولی ضرار صاحب مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں پاک اور سچائش میرے دل کے ویرانے کو انہوں نے ہی پھولوں سے بھر دیا یہ دنیا مجھے جنت لگنے لگی میں جانتی ہوں بیٹا کہ ضرار صاحب بہت اچھے ہیں لیکن بیٹا ہم ان کے غلام ہیں ہمارے اباؤ اجداد اس گھرانے کی خدمت کرنے میں ہی اپنی زندگی وقف کر چکے ہیں اما وہ خان ہے اور خان لوگ جس کو ایک دفعہ اپنی عزت مان لے تو چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ اسے اپنا کر ہی رہتے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ ضرار صاحب آئیں گے اور مجھے اپنی عزت بنا کر لے جائیں گے رات ہو چکی تھی ضرار اور ماہر گاؤں پہنچ چکے تھے بنو دیکھو کون آیا ہے آیاز تو ابھی نماز پڑھنے گیا ہے اتنی جلدی تو واپس نہیں آ سکتا سکینہ تندور پر روٹیاں ڈال رہی تھی یارم دپٹا سر پر رکھے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی دروازہ کھولتے ہی ضرار کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گئے ضرار صاحب آنسو موتی کی لڑی بن کر اس کی آنکھ سے بہہ نکلے اب رونے کے دن جا چکے ہیں جاہل لڑکی ضرار نے ہستے ہوئے اس کے چہرے پر گرتے ہوئے آنسووں کو صاف کیا اندر آنے کو نہیں کہو گی جی آئیں وہ کہتے ہوئی پیچھے ہوئی سکینہ ضرار کو دیکھ کر سکتے میں رہ گئے چھوٹے صاحب آپ سکینہ نے فوراں چار پائی جھار کر صاف کی آیاز کہاں ہے ضرار چار پائی پر بیٹھتے ہوئے بولا وہ مسجد گیا ہے ابھی بس آتا ہوگا سکینہ بھی پاس ہی کرسی لے کر بیٹھ گئی تھی میں یہاں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ میں یارم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں ابھی اور اسی وقت وہ یارم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا پر صاحب آپ کے گھر والے آپ انہیں چھوڑیں سکینہ بھی آپ بتائیں آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیں گی مجھے کوئی اعتراض نہیں میری بنوں کو آپ سے اچھا میری بنوں کو آپ سے اچھا اور چاہنے والا شہر مل ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے بھائی قریب مسجد گئے ہیں مولوی صاحب کو بلانے آیاد سے بھی میں بات کر لوں گا یارم اپنے کمرے میں چلی گئے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ضرار کی شریک حیات بننے والی ہے وہ چھوٹے صاحب یہ سب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں آپ کا نوکر ہوں میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں آپ کو انکار کر سکوں کہ وہ کہیں میری بہن کو نقصان نہ پہنچا دیں آیاز کو مائدہ یاد آگئی وہ بھی تو نواز دین کی نفرت کا شکاری بنی تھی آج قدرت نے اس کی بہن کو بھی اسی مقام پر لا کھڑا کیا تھا آیاز یارم کی طرف جو بھی نظر اٹھے گی نا اس کا مقابلہ میں خود کروں گا بھروسہ رکھو مجھ پر ضرار آیاز کی طرف دیکھ کر بولا آپ کے بھروسے پر ہی میں اپنی بہن کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں تب ہی ماہر مولوی صاحب کے ساتھ اندر داخل ہوا آیاز نے ماہر کو دیکھا تو اسے مائدہ کا خون سے بکرا وجود آنکھوں کے آگے گھوم گیا فوراں اس نے نظریں پھیلی کچھ دیر میں ہی گاؤں کے کچھ لوگوں کو بلا کر یارم اور ضرار کا نکاح کر دیا گیا نکاح کے بعد یارم آیاز اور اپنی ماں سے ملی ماہر نے ضرار کو اپنے لاہور کے فلیٹ کی چابی دی اور اب ضرار یارم کو لے کر لاہور روانہ ہو گیا تھا دونوں کے فون بند مل رہے ہیں ماہم نے گلمینہ کو بتایا ضرار تو بہت غصے میں گیا تھا اللہ خیر کرے گلمینہ بیگم آنکھوں میں آنسو لیے بولی بس کرو کچھ نہیں ہوگا ان کو اگر تم اس ملازمہ کو قابو میں رکھتی نہ تو یہ سب نہ دیکھنا پڑتا نواز دین اپنی بیگم پر چلائے آپ سارا ملبا مجھ پر ہی ڈال دیں یہ سب آپ کے ماہر کی وجہ سے ہوا ہے اگر وہ عشق محبت کے چکر میں نہ پڑتا نہ تو آج ضرار کی بھی اتنی ہمت نہ ہوتی گلمینہ بیگم بولی ایاز تم سے جو پوچھوں گا تمہیں سچ سچ جواب دینا ہوگا ماہر اس وقت ایاز کے گھر میں ہی موجود تھا ماہر کی موت سے تمہارا کوئی تعلق ہے ماہر کی آنکھیں چھلگ گئیں صاحب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں بھلا کیوں ایسا کروں گا دیکھو تم اپنی بہن یارم کی قسم کھا کر کہو کہ تم اس میں ملوث نہیں ہو کہو کہ تم نے قتل نہیں کیا یہ تمہارا لوکٹ مجھے ملا تھا فلیٹ سے وہ کوٹ کی جیب سے لوکٹ نکالتا ہوا بولا شاید قتل کرتے وقت تم نے یہ گھرا دیا تھا اب بھی تم جھوٹ بولو گے مجھ سے صاحب ماہر بی بی کو میں نے ہی قتل کیا تھا لیکن میں کیا کرتا میں مجبور تھا بڑے صاحب نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ میری ماں اور میری بہن کو زندہ جلا دیں گے مجھے معاف کر دیں وہ ماہر کے پاؤں میں بیٹھ کے مجھے معاف کر دیں میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں جانتے ہو تم نے جانتے ہو تم نے صرف ماہیدہ کو ہی نہیں ہمارے آنے والے بچے کو بھی مار دیا تم نے ایک ہی جھٹکے میں مجھ سے میرا سب کو چھین لیا بابا کے کہنے پر تم نے یہ سب کیا تھا اس کا چہرہ آنسوں سے تر ہوا جی آپ ابھی پولیس کو کال کریں اور مجھے ان کے حوالے کر دیں میرے بابا پر تم اتنا گھٹیا الزام نہیں لگا سکتے وہ جیسے بھی تھے لیکن اتنے گرے ہوئے نہیں ہو سکتے ماہر نے آیاز کو کالر سے پکر کر اپنی طرف کینچا سزا تو تم بھکت ہوگے لیکن پہلے مجھے بابا سے بات کرنی ہے زرار نے ایک دوست کو کال کی تھی وہ دونوں اس کے ساتھ لاہور روانہ ہوئے تھے جبکہ ماہر زرار کی گاڑی میں واپسی کے لیے نکل چکا تھا بابا یہ سب نہیں کر سکتے وہ میرے ساتھ اتنا بڑا گیم نہیں کھیل سکتے ماہر ڈرائیونگ کرتے ہوئے بار بار حادثے سے بچا زرار اور یارم پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے زرار صاحب ہم کہاں جا رہے ہیں ارے اب تو صاحب کہنا بند کرو میری جاہل بیگم زرار نے کہتے ہوئے اس کے گالوں کو کھینچا اب آپ بھی مجھے جاہل کہنا بند کر دیں یہ تھوڑا مشکل ہے پر کوشش کروں گا ان کی گاڑی لاہور کی حدود میں داخل ہو گئی تھی رات کے دو بج رہے تھے یارم زرار کے کندے پر سر رکھ کر سو چکی تھی زرار غور سے اس کے چہرے کو زرار غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اس نے یارم کے ماتے پر اپنی پہلی محبت کی مہر سبت کی زرار نے فلیٹ کا دروازہ کھولا لائٹس آن کرتے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے زرار یہ گھر تو بہت اچھا ہے یارم ساری طرف نظر دوڑاتے ہوئے بولی ہم فیلحال کچھ دن ہمیں یہی رہنا ہے پھر ہم واپس حویلی چلے جائیں گے جو ہمارا گھر ہے زرار یارم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا نہیں زرار نہیں زرار مجھے وہاں نہیں جانا وہ سب مجھے پسند نہیں کرتے یارم وہ بھی ہمارا گھر ہے وہ گھر بھی ہمارا ہے اور میں تمہارے وہ تمام حقوق دلاؤں گا جو خان گھرانے کی بہو کو ملنے چاہیے یہ میرا وعدہ ہے تم سے سچ کہہ رہے ہیں آپ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی محبت کی چمک دیکھ کر نظریں جھکا سی گئے اب تم میری بیوی ہو زرار خان کی بیوی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں بے انتہا محبت کرتا ہوں میں تم سے کبھی اس محبت کا مان مت ٹوٹنے دینا وہ نرم لہجے میں کہتا ہوا اسے خود سے لگا چکا تھا ماہر کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس گھر میں داخل ہو چکے جہاں اس کی زندگی کو برباد کرنے کے منصوبے بنائے گئے تھے بابا بابا وہ غصے سے انگارہ وہ غصے سے انگارہ برساتی آنکھوں سے اندر داخل ہوا نوازدین اور گلمینہ بیگم جو لاؤنج میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے ماہر کو دیکھ کر فوراً اس کی طرف بڑھے میری بیوی کا قتل آپ نے کروایا ہے وہ چیخا ماہر یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم ہوش میں تو ہو تم ضرار کہاں ہے جو پوچھ رہا ہوں پہلے وہ بتائیں بابا اتنی نفرت تھی آپ کو ہم سے تو صرف مائدہ کی جان کیوں لی مجھے بھی ساتھی مروا دیتے نا کیوں زندہ رکھا آپ نے مجھے وہ نوازدین کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولا ماہر ایسا کچھ نہیں کیا میں نہیں مجھے یہ سب کرنے سے کیا ملتا ایاز سب بتا چکا ہے مجھے جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں اس کا چہرہ رونے اور چیکھنے کے سبب لال ہو چکا تھا ایاز تو تم اس کی بات پر یقین کر لوگے اور اپنے باپ کی بات پر بھروسہ نہیں ہے تمہیں تو بتائیں نا کون سچا ہے آپ یا ایاز دیکھو جو باتیں میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں تحمل اور سبر سے سننا میں ہرگز تمہیں یہ باتیں نہیں بتانا چاہتا تھا لیکن اب جب تم مجھ پر یعنی اپنے باپ پر بے مائنی اور گھڑیا الزام لگا رہے ہونا تو اب میں مجبور ہو چکا ہوں کہ میں تمہیں یہ ساری باتیں بتاؤں اب سنو کون سی باتیں وہ فرض سے اٹھتا نواز دین کی طرف متوجہ ہوا ایاز اور مائدہ نے مل کر یہ چال چلی مائدہ کا تمہاری زندگی میں آنا تمہیں اپنی طرف مائل کرنا وہ دونوں اس جائدات کو حاصل کرنا چاہتے تھے جب مجھے یہ معلوم ہوا تو میں نے تمہارا رشتہ زرتاشہ سے کرنا چاہا لیکن تم نے میرے خلاف جا کر اس لڑکی سے شادی کر لی پلیز بابا بہت ہو گیا آپ میری پاکیزہ بیوی پر الزام لگا رہے ہیں ایک منٹ ماہر تمہیں میری باتیں سننی ہوں گے نواز دین کو کسی نہ کسی طرح سے ماہر کو یقین دلانا تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے جبکہ وہ خود کو بچا رہے تھے جس کی تیاری انہوں نے پہلے ہی کر رکھی تھی اس کے بعد وہ تمہاری بیوی ایاز سے ملتی رہی سب ایاز کی پلاننگ کے مطابق ہو رہا تھا تمہیں اپنے باپ پر یقین نہیں آئے گا اسی لیے میں نے کچھ ثبوت رکھے ہیں وہ کہتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھے اور کچھ تصاویر ہاتھ میں لیتے ہوئے باہر نکلے یہ لو یہ تھے تمہاری پاک بیوی کے کرتود ماہر تصویریں دیکھ کر سکتے میں چلا گیا ایاز اور مائدہ کو اتنے قریب اور ایک ساتھ دیکھ کر وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا اور فرش پہ گرتے ہوئے بیٹھ گیا یہ تصویریں میرے خاص آدمی نے لی ہیں جو ان دونوں کی جاسوسی کر رہا تھا پھر کیا ہوا کہ اچانک سے ایاز اس کو مار کر آ گیا یہ میں نہیں جانتا کہ ان کے درمیان کیا تلخ کلامی ہوئے اور پھر ایاز یہ کہہ کر یہاں سے چلا گیا کہ اسے کہیں اور ملازمت مل گئی ہے لیکن آپ نے تو مجھے جائدات سے آپ کر دیا تھا پھر وہ کس لالت سے میرے ساتھ رہ رہی تھی اور یہ تصاویر ایڈٹ بھی تو ہو سکتی ہے نا وہ کہتا وہ ان کی طرف بڑھا اب بھی تمہیں اعتبار نہیں ہے میری بات پر گلمینہ قرآن پاک لے کر آئیں مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میرے ہی بیٹے کو میری بات پر بھروسہ نہیں اور ماہر نوازدین کے یہ بات سن کر حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگا گلمینہ بیگم جو اس صورتحال پر خاموش کھڑی تھی کمرے سے جا کر قرآن پاک لے آئیں اور نوازدین نے سب کے سامنے قرآن پر ہاتھ رکھا اور جھوٹی قسم کھا لی میں نے جو کہا ہے وہ سچ ہے اور یہ بھی کہ تمہاری بیوی بد کردار لڑکی تھی اور وہ بچہ بھی تمہارا نہیں تھا نوازدین ابھی تو بچ گئے لیکن کیا جھوٹی قسم کھانے پر اللہ کے عذاب سے بچ پاتے بس بابا خدا کا واسطہ چپ ہو جائیں مان دی آپ کی بات آپ سچے ہیں اور میں جھوٹا وہ روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا نوازدین مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نکلنے والے نکلی آنسو صاف کرنے لگے کمرے میں جا کر وہ ساری چیزیں بکھیڑ چکا تھا مائدہ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی لیکن بابا کی بات پر اعتبار کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے بابا نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر سب کہا ہے مجھے ان کی ہر بات پر یقین ہے تم جھوٹی تھی تمہاری محبت ہمارا رشتہ سب فریب تھا اور تو اور وہ بچہ بھی سب صحیح کہتے تھے کہ تم میڈل کلاس لڑکیاں صرف پیسے کے پیچھے بھاگتی ہو اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے حرام حلال سب کا فرق بھول جاتی ہو شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنی بیوی کہتے ہوئے اس نے کہتے ہوئے دراز سے نیند کی گولیاں نکالی اور ساری کی ساری اپنے موں میں ڈالی مجھے بابا سے معافی مانگنی چاہیے اتنے دکھ دیئے ہیں میں نے انہیں مجھے کے باہر کھڑا تھا ماہر تم ٹھیک تو ہو نواز دین اس کو دیکھ کر بولے بابا میں معافی مانگتا ہوں آپ سے ماما سے آپ کی بات نہ مان کر میں اس حال میں پہنچ گیا ہوں مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو معاف کر دیں وہ کہتے ہوئے فرش پر دھڑام سے گرا یارم کی آنکھ کھلی تو زرار کو اپنے قریب پا کر شرماس ہی گئی اللہ کا جتنا شکر ادا کروں میں کم ہے کہ مجھے اس نے آپ جیسا شہر اطا کیا اور میں بھی اللہ کا احسان منہ ہوں جس نے مجھے تم جیسی باقردار شریک حیات دی اسے میری زندگی میں شامل کیا زرار نے کہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں آپ جاگ رہے تھے وہ آنکھیں گھومانے لگی اچھا ایک بات کہوں ہاں بولو زرار بیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹ گیا وہ رات سے میرے پیٹ میں چوہے کود رہے ہیں بہت بھوک لگ رہی ہے بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے میں کچن کا سامان آرڈر کر دیتا ہوں پھر ہم مل کر ناشتہ بنائیں گے زرار نے کہتے ہوئے موبائل اٹھایا مطلب کچھ نہیں تم اپنی چھوٹی سی عقل پر زورمات ڈالو اس نے کہتے ہوئے یارم کے ماتے پر لب رکھے لے بھی آئیں زرار اتنی دیر میں کھا کر بھی فارغ ہو جاتی ہوں میں یارم میز بجاتے ہوئے بولی سبر میری جان زرار میز پر ناشتہ لگاتے ہوئے بولا یہ کیا ہے وہ میز کی طرف دیکھ کر بولی محترمہ یہ آملیٹ سلائز مکھن ابلے ہوئے انڈے تمہاری چائے اور میری کافی پر میں تو پراتھا کھاتی ہوں اس کے بغیر میری صبح نہیں ہوتی پراتھا میڈم جانتی بھی ہیں کہ پراتھا کتنا آئیلی ہوتا ہے آئیلی نہیں میں دیسی گھی کا کھاتی ہوں وہ نقصان نہیں دیتا اوف یارم آج کھالو کل سے پکا باقی کا سامان لے آنگا پھر تم جو چیز کھانا چاہو کھا سکتی ہو وہ نوالہ بنا کر اس کی طرف بڑھانے لگا ٹھیک ہے وہ مسکراتے ہوئے بولی کیسا بنا ہے وہ تجسس سے اس کی طرف دیکھنے لگا بہت بہت کیا برا نہ نمک نہ مرچ ہٹے میں مکھنی لگا کر کھا لیتی ہوں یارم ذرار گھورتے ہوئے اسے بولا اب زبردستی تو تعریف نہیں ہوتی نا ذرار صاحب ٹھہرو ذرار ابھی تمہیں بتاتا ہوں وہ کہتا وہ اس کی طرف بڑھا جبکہ یارم دوڑ لگا چکی تھی ذرار نے اس کے ہاتھوں سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا بھاگ نہیں سکتی ہو تم مجھ سے وہ اس کے گرد حصار بانتے ہوئے بولا میں بھاگنا بھی نہیں چاہتی میں اس دنیا سے آزاد نہیں ہونا چاہتی میں ہونے بھی نہیں دوں گا وہ اسے اپنے بازووں میں اٹھا کر پورے گھر میں گھومنے لگا اور ان کی ہسی کی آواز گھر کی رونک بڑھا رہی تھی